مجھے آپ کے ساتھ ہی میرا مجھے آپ شروعات کیجئے نا جناب بہت شکریہ جناب مجھے آپ نے زمنی مطالبات ذر پر بولنے کا موقع دیا جناب شروعات میں جب سال میں جب بجٹ پاس ہوا تو ہمیں یہ بروسہ دلا گیا تھا کہ جو ملک میں ترقی رفتار پکڑے گی لیکن جب یہ مطالبات ذر پیش کیا جارہے تو ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ جو ہمارے حدف تھے جو ہمارے تارگٹس تھے تو وہ کہیں ہم سے چھوٹ رہے جناب ایک لاکھ اتیس زیادہ تین سو اٹھاریس روپے کا کے مطالبات ذر بیش گئے گئے جناب ملک کی مجموعی طور پر معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے انیمپورائیمنٹ انڈر ایمپورائیمنٹ بڑھ دی جا رہی ہے بنیادی سہولیات سے عوام کو محسن نہیں ہے وہ ضرعات کا شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں جمعو کشمیر کی بات کریں جناب تو جمعو کشمیر کو ایک افسر شاہی کے حوالے کیا گیا گیا گیر منتخب اور گیر جواب دیا سب شاہی کے خلاف اس کے حوالے کیا گیا تو اس سے کیا ہوا کہ جمعو کشمیر میں اور بھی متاثر ہو گئی یہ ترقی کے دور تو جناب جمعو کشمیر کو اکسٹھ ہزار کے قریب ڈیلی ویجرز کسیول ورکرز نیڈ ویسل ورکرز ہسٹوال ڈیولونٹ فرنڈ ورکرز کالیج ڈیولونٹ فرنڈ ورکرز کنٹیج اپ پیڈ ورکرز اور باقی سیزنل ٹیچرز چناب ایسے ہی باقی جو ورکرز ہیں وہ اپنی ریگرارزیشن کا کئی سال سے انتظار کر رہے ہیں جناب ریگرارزیشن تو در کنار جناب ان کو منمو ویجز نہیں دی جا رہے ہیں اب ہسٹوال ڈیولونٹ فرنڈ میں جناب تین ہزار روپے کا ماتر تین ہزار روپے کے جو ویجز ہیں وہ ایک مہینے میں دے جا رہے ہیں اور وہ بھی کئی کئی مہینوں کے بعد تو سارے جو یہ ساری جو ملازمین ہیں یہ بڑی پریشانی کا شکار ہے تو بنا یہ چاہیے تھا کہ ریگرارزیشن کے لیے کوئی فوری اقدامات کیے جائے تاکہ یہ جو ان کی فیملیز ہیں جن کا نرور ان پر ہے اور جن ان کے بچے جو سکول جاتے ہیں ان کا کوئی کوئی ریلیف ملتا لیکن ایک جو غیر جواب دیا انتظامیہ ہے وہاں پر ایک لوگ شاہ افسر شاہی ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی توجہ دیر نہیں رہی تو جناب ٹائبلز کی بات ہو رہی ہے لیکن ٹائبلز کے لیے جو ہمارے ٹائبلز ایک جمبو سے سری نگر کا رکھ کرتے ہیں اور سری نگر سے جمبو کا رکھ کرتے ہیں جن کے لیے سیزنل سکولز بنے ہوئے ٹیچنگ سنٹرز بنے ہیں لیکن وہاں کے استاد جو ہے صرف چھ مینے کے لیے رکھے جاتے ہیں اور چھ مینے کے لیے ان کو بلکل برخاص کیا جاتا ہے ان کے ایک بڑی پریشانی ہے جن ہمارا ہلتھ کیر سسٹم جمو کشمیر میں چالیس فیصد کے قریب اس وقت جو مین پاور ہے اس پر چل رہا ہے مین پاور کائسز کا سامنا ہے جو ایک نریڈیو بنا جا رہا ہے خوشالی کا خوشال کشمیر کا اور نورمال جناب اس میں کوئی صداقت ہے نہیں جب چالیس پرسٹ کوئی تردید اس کی نہیں کر سکتا ہے اگر چاہیں تو منسطر صاحب کا تردید کر سکتے صرف چالیس فیصد جو ہمارا مین پاور ہے اس پر ہمارا ہلتھ کیر سسٹم چل رہا ہے اور جبکی نہیں کنسلٹنٹ نہیں ڈاکٹر نہیں پیرامیڈکلز کی ریکروٹمنٹ کو کی جا رہی ہے نہیں جو اگرچہ مین پاور پول موجود ہے ان کو ٹیمپورلی ان کو ریکروٹ کیا جا سکتا ہے لیکن لوگوں کو بغیر کسی راہت کے چھوٹا جا رہا ہے تو اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس ایکیپنٹ بڑا ہے میں نے اپنے ایم پی لائر سے کوئی پانچ کروڑ کے قریب میں جو ایکیپنٹ میڈکل ایکیپنٹ ہے چار زلوں کے لیے دیا اس جس میں جب کوئی گیجٹ جو ہے جو ایکیپنٹ ہے لیکن وہ چلانے والا کوئی نہیں ہے ایک ایک بلاک میں ایک بھی نہیں ہے جو ریڈیالجسٹ انسسٹنٹ ہو وہ تک نہیں ہے تو اسے کیا وہ سارا بیکار پڑا ہوا ہسٹل بیکار پڑے ہوئے میٹرینٹی ہسٹل کا ایک ویوستہ کی گئی اندرانگی میں ہو نہیں رہا ہے امرائی کے لیے کہا گیا تھا ہم نے پیٹ سکین کے لیے کہا تھا پچیس لاکھ لوگوں کے لیے کوئی پیٹ سکین ہے کوئی امرائی نہیں اور کوئی کیتلاب نہیں تو جنب جل شکتی میں جو نل سے جل کی بات ہے تو جنب وہاں کے سیکٹری نے ہی نشاندی کو تئی ہزار کروڑ کی گپلے کی لیکن کیا ہے کہ بغیر دریا کا پانی پلا جانا بغیر کسی جو کوئی کوئی انظام نہیں ہے جس میں کی فیلٹریشن پلاٹ نہیں ہے اب جنب اگر بات ہم کرے دوگریپولا رشپورا میں کالب بگ میں خریوم میں جہاں پر بنای ہوئے سکین پاسہ لگا ہوا لیکن کوئی 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 انظام نہیں جنب فیلٹریشن کا تو جنب اس کے علاوہ جنب جو پاور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ابھی جو سکرہ جی نے یہاں ذکر کیا سولہ گھنٹ چودہ سے سولہ گھنٹے تک کا جنب شٹ ڈاؤن رہتا ہے اب جنب آج کا وہاں پر اگر آپ معلوم کریں آئے آج سوقت وہاں منفی پانچ ڈگری ٹمپریچر ہے جنب اس سردی میں سولہ گھنٹے چودہ گھنٹے کا جنب اس وقت شٹ ڈاؤن ہے پاور نہیں ہے تو آپ دیکھیں اس سردی سردی میں کیا حال ہوگا کس خوشحال کشمیر کی بات کرتے ہیں اب جنب ہم نے کئی ایک پاور پروجیکٹس بنائے جو حوالے کیے گئے این ایش پی سی کو اگریمنٹ جو کہہ لاتا ہے بی او ٹی بوٹ بیلٹ آپریٹن ٹرانسفر پچیس سال پہلے کیے گئی پچیس سال پہلے دے گئی اور این ایش پی سی نے سارا اسے ریونیوں کلیکٹ کر دیا لیکن ٹرانسفر کرنے سے کتراتی ہے اگرچہ ہماری جمعو کشمیر باتی سو پندران میگا وارٹ بجلی پیدا کرتا ہے لیکن وہاں پر سولانگنڈے کی ڈیف سیٹ ہے پاور ڈیف سیٹ سب لے کا سولانگنڈے کا شٹ ڈاؤن ہے اور لوگ بڑی پریشانی سے میں جب کا سامنا ہے ان کو جونج رہی اس پریشانی سے جہاں تک جہاں تک جناب معاملہ ہے وہاں پر کپکس کا اور وہاں پر انفرسٹرٹل ڈیولممنٹ کا جناب رشیپورا اولار بریج ڈوگریپورا بریج پوٹل باگ بریج لینگریشن میں دیکھے ترال کا بینیشترٹ لینگریشن میں دیا گیا تھا اس لیے کہ فندس ارگنیز ہو جائے اور ان کا ان کو کمپولیٹ کیا جائے کرون روپے وہاں لگائے گئے لیکن ابھی تک ان پر کوئی شروع نہیں ہو رہا ہے جو ہاں پر جو ہاں پر جو ہاں شروع نہیں ہو رہی ہے جو ہاں پر جو ہیلتھ پیر فیصلتی ہے وہاں ہو ہی نہیں رہے یہ جناب یہ ہے وہاں گورننس ڈیسٹ وہاں پر کوئی 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 فیصلے لینے کے قابل نہیں ہے کہ کوئی گھر گھر منتقب ہے کسی کوئی جواب دیں نہیں ہے جاں اس کے علاوہ جاں ہیلتھ کے جو پاورٹ جاں آپ دیکھیں جاں روز و روز وہاں پر ریکل اور ایکسیڈنٹس کی پریشانی ہے جو جلہ پر پچھلے دنوں میں دو ایکسیڈنٹ ہو گئے جانے چلے گئی ٹورس تھے کارلا سے آئے ہوئے تھے ان کی جانے چلے گئی پنتیز جانے چلے گئی ڈوڈا میں لیکن سارا کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے کہ تاکہ ہم ویکل اور ایکسیڈنٹس کا کوئی کوئی ایک لانٹر لانٹرم میں کوئی سلیوشن ہو جائے تو کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جو جب جواب دی نہیں رہی ہے تو جناب اس کے بارے میں کوئی توجہ کہیں پر نہیں ہے یہی حال جناب آشن کا ہے تو جو یہ بنائے جا رہا ہے نریٹو جناب اس کا جب زراعت کی بات جناب ہمارا انوائرمنٹ اور دو یہی دو شعبے میں کوئی ہیں جب انوائرمنٹ میں ہمارا بڑا سامنا ہے انوائرمنٹل ڈگرڈیشن کا چلنج کا ہمارے ایریا میں خریو پاہمپور اوین ایریا میں جب وہاں پر جو وہاں کی جو پولیوشن ہے جو ایمیشن ہے سرہ فران جو ہمارا تھا وہ سب سے بڑی پیداوار تھی کیش ٹاپ کی جناب بائیس ہزار کلوگرام سے اب چار ہزار کلوگرام پر آ گیا کیونکہ کوئی کوئی کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے تو جناب وہاں پر جے کے سیمیٹ لیمٹیڈ کا ایک سرکاری ادارہ تھا وہ بند کیا گیا شڈ ڈاون کیا گیا جناب اب اب من بنایا جا رہا ہے اس کو شاید اڈانی جی کے حوالے کرنے گا وہاں کوئی کیری ایک بس بس میں کنٹرول جناب ہمارے ماہوری اور پولیوشن برداشت کریں جناب اور وہاں کے جو ملازمین ہیں جو بند کیا گیا جناب اپنے پینشن کے لئے پانچ سال سے انتظار میں ہے یہاں پر یہ منبن ہم نے پہلا یہ فیصلہ کیا ہوا کہ ہم وہاں پر کسی اور مزید سیمیٹ پلانٹ کو بننے نے دیں گے اس کے باوجود کی اندکی کی جارے ہمارے مطالب کی اور وہ کسی ڈانی جی کو یا کسی اور کو دینے دینے کا پریاز کیا جارہا ہے جس ہم مخاربت کریں گے اور ہم پرزورپور کہتے ہیں کہ کوئی ایڈیشن نہ ہو اور یہاں پر جناب ہم نے پانتیس کروڑ روپے سے ایک فیصلی بنائی تھی جو جی آئی ٹیکنکل سیفران کے لئے جناب آپ حیران ہوں گے ہم سہران ہو کہ وہاں پر صرف مادر پچاسی کلوگرام کا ہو گیا کیونکہ جب پائدہواری ختم ہو گئی جو پرائی منسٹرز نیشنل سیفران مشن تھا پانچ سو کروڑ کا جناب اس میں بیوز تھا کہ سپرینکل ایڈیشن کی سیفران کے لئے تو جناب وہ سارے کے سارے پند پڑے ہیں اور بھدالباؤ کا سرکار کو کہ وہ ایک جانش کرائے ہیں کہ ان ڈیفتہ انکوری کرائے جائے کہ کیسے یہ پھیل ہوا اور یہ جو چار ارب روپے کا جو ہمارا سیفران کا جو کراپ ہوتا تھا کاربار ہوتا تھا اس کو پیسی ارسٹو کیا جائے تو جناب ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے بہت شکریہ سری سامدازین جی تینکیو سر سر